بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ڈیلی فنٹاسٹک فوڈ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیددار اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی سپیشل پالا کوفتہ کی ریسپی شیئر کروں گی آپ کا ایسا لگے گئی نہیں کہ آپ نے گھر میں بنائی ہے بلکل ریسٹورن جیسا ٹیسٹ ہوگا اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے فور ڈیبل سپون آئل لیا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس سلائس کر کے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم پیاس کو اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ نے پیاس بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے تو یہاں پر ہمارا پیاس گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم پیاس کو تیل میں سے نکال لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور یہاں پر ہے میرے پاس تین میڈیم سائز کے ٹیماتر جنہیں میں نے چاپ کر لیا اور یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اب اسی کڑھائی میں جس میں ہم نے پیاس گولڈن براؤن کیا تھا اسی تیل میں میں نے ایڈ کیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور ہم اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک کے لیے اور پھر ہم اپنے سارے سپائسز ڈالیں گے جس میں ہے زیرہ پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ اور ساتھ میں چاہے گا دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اور اب ہم ان سارے مسالوں کو شامل کر دیں گے اس آئل میں جنجر گارلک پیسٹ بھی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور ان مسالوں کو بھی تھوڑا سو سوتے کریں گے تاکہ آئل میں اس کی اچھی سے خوشبو آ جائے اور مسالے بھی بھون جائیں اور ساتھی جو پیسٹ بنایا تھا ٹاماٹر کا اور پیاس کا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اس کو بھونیں گے ایک سے دو منٹ تک کے لیے جب تک کہ ٹاماٹر ہمارے اچھے طریقے سے بھون نہیں جاتے آپ کو یہ ایک بات بتاتی چلوں یہاں پہ کہ مسالہ بھوننے کی پہچان یہ ہے کہ جب آئل سپریٹ ہونے لگ جائے مسالہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ نمک کا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگی اوز کیجئے اور یہاں پر جب تک ہمارا مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے تو ہم کفتوں کی پرپریشن کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن کا قیمہ آدھا کلو ساتھ میں جائے گا ایک چمچ نمک اور ساتھ میں جائے گی ٹرمریک ون ٹی سپون پھر جائے گا بھونہ کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی چاہے گے جیس میں دھنیے کا اور دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس یعنی ادھر کلسن کا پیس جائے گا اور جیس میں ایڈ کریں گے ایک لارڈ سائز ایگ اور انڈا چلا گیا جی اور پھر جو ہے وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے تو ویورز یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو میں بتانا بھول گئی تھی وہ یہ کہ جب میں نے کیمے کو چوپرائز کیا تھا تو میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کی پیاز اور تین سے چار ہری مرچے تھوڑا سا ہرہ دھنیا وہ بھی میں نے چکن کے کیمے کے ساتھ کیا تھا کفتے بہت زیادہ سوفٹ اچاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار آپ کے یہ کفتے وہ بن کے ریڈی ہوں گے تو آپ اس ریسپی کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جو بھی سٹیپس میں بتا رہی ہوں جو ٹپس این ٹریکس دے رہی ہوں وہ بھی آپ ضرور فالو کیجئے گا یہ دیکھ لیجئے مسالہ بھون چکا ہے مسالہ نے آئل چھوڑ دیا ہے تو ہم بلکل ہلکی آنچ پہ اب کفتے جو ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں اور کفتے بلکل ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ آپ نے مسالے میں رکھنے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے کفتوں کو فرائن نہیں کیا اور بغیر فرائن کے بھی یہ کفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بس آپ نے تھوڑی سی کیئر یہ کرنی ہے کہ آپ جب اسے ہلائیں گے جب اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو آپ نے اس طرح ہلانا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں ہو جائیں گے تو بے شک آپ چمچ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ ہی ٹوٹیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے کفتوں کے لیے آنچ آپ نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے دہی اور دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے ڈالیے گا اور جب دہی ڈالیں گے تو چولے کو آنچ کو تھوڑا سا سلو کر دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ دہی پھٹے ہی نہیں جب دہی پھٹتی نہیں ہے تو وہ بہت اچھا سا اس کا ایک کریمی سا ٹیکسچر آتا ہے اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ یا تو چولہ بن کر کے دہی آڈ کریں یا پھر جو ہے وہ آپ دہی جب ڈال رہے ہیں تو چولہ بلکو سلو رکھیں پھر جو ہے وہ میں نے اسے تقریبا دو سے تین منٹ تک کے لیے کور کر کے پکایا اور کوفتے جو ہیں وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ابھی اس ٹائم بھی کھا سکتے ہیں بٹ ہم نے تو اس میں پھلک ڈالنی ہے تو میں نے پھلک کو پہلے سے دھو کر اور بلانچ کر کے رکھ لیا یعنی میں نے اسے بوائل کیا اور بوائل کرنے کے لیے بھی میں نے پھلک میں تھوڑا سا وینگر اور تھوڑا سا بیکنگ سوٹر ڈالا تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو یہاں پہ میں نے پھلک کو بوائل کر کے اور اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈر میں اور پھلک کو جب آپ بلینڈ کریں تو پھلک میں پانی بلکل مت ایڈ کیجئے گا سیم ایز کہ جب آپ پھلک بوائل کرتے ہیں تو پھلک کو ابالتے وقت بھی آپ میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا اس کو ایز ایز آپ بوائل کریں پانی ایڈ مت کیجئے کیونکہ پھلک کا ہوتا ہے ریلی فنٹیسٹک بہت ہی زبردست ہماری پالو کفتوں کی یہ ڈش ریڈی ہوئی ہے تو آپ اسے نان یا چاول کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اپنی دعوتوں میں بنائیں اور فیمس ہو جائیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست چھٹ پرسی فنٹیسٹک ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ